اردو ریڈنگ کلاس میں خوش آمدیت آپ کی کتاب کا نام ہے کاشیف اردو آج ہم پڑھائی کرنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 49 ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تاریخ لکھیں گے آج تاریخ ہے 13 ستمبر 2021 اور دن ہے سوموار پینسل پھیریے اور لکھیے گزش سے صفحات پہ ہم نے ہے اور اس کا استعمال سیکھا تھا آج ہم ہے پڑھیں گے اس سے پہلے ہم ہے لکھنا سیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے سین اور شین کی مش کی تھی انہی کی مدد سے ہم ہے لکھنا سیکھیں گے پہلے ہم سین پر پینسل پھیرتے ہیں جس طرح سین کے تین شوشے ہوتے ہیں اسی طرح ہین کے لئے بھی ہم تین شوشے بنائیں گے اور ساتھ ہم نونگنہ جوڑ دیں گے اسی کے مدد سے ہم ہین لکھنا سیکھیں گے پہلے ہے کی آدھی اشکال پھر یہ کی آدھی اشکال اور ساتھ نونگنہ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں ہے کی آدھی اشکال یہ کی آدھی اشکال اور نونگنہ ہین یہاں آپ پہلے آم کی گھنتی کریں کتنے آم ہیں دو تو جب کوئی چیز ایک سے زیادہ ہو یعنی کہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہو جائیں تو ان کے لئے ہم ہمیشہ ہین کا استعمال کریں گے پڑھتے ہیں یہ آم ہیں یہ آم ہیں اس کے بارکس یہاں دیکھئے کتنے سیب ہیں ایک کیونکہ یہاں ایک سیب ہے اس لئے ہم ہے کا استعمال کریں گے یہ سیب ہے یہ سیب ہے ہم نے سیکھا ایک چیز کے ساتھ ہے اور ایک سے زیادہ چیزوں کے لئے ہے استعمال کرتے ہیں یہ کس چیز کی تصویر ہے انار انار کتنے ہیں ایک ایک چیز کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ہے یہ انار ہے 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 بڑیے ہے ہے کی آدھی اشکال لکھ کے ساتھ بڑیے کا جوڑ چڑیاں کتنی ہیں دو دو چیزوں کے لئے ہم کیا استعمال کریں گے ہیں یہ چڑیاں ہیں تو آج ہم نے سیکھا ہیں کا استعمال ایک چیز کے لئے ہے اور ایک سے زیادہ کے لئے ہیں بولا جاتا ہے آپ کو اس صفحے کی مرش کرنی ہے امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ جایا ہوگا ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ لیکن موسیقی موسیقی ہے